بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈان پبلک سکول انڈ کالج گریڈ سیون محشور تعلوم کا آج آپ کا ہے سبق نمبر ایک زمین کی طبعی حالت فیزیکل سٹیٹ آف تا ارث طبعی حالت مطلب ظاہری صورت آپ جانتے ہیں کہ زمین کی شکل تقریباً گول ہے اور اس کا کتر کتر کہتے ہیں ڈائی میٹر کو بارہ ہزار ساس سو چھپن کلومیٹر ہے آپ پسلی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں قرآن حجری کے بارے میں جس کو ہم انگلیش میں لیتھو سفیر کہتے ہیں زمین کا چٹانی اور پتھلیلہ حصہ ہے یعنی جس پر ہم رہتے ہیں اس قرآن میں چٹانے مدنیات ویرہ شامل ہیں یہ زمین کی اوپر وری سطح یعنی زمین کا کشر آرٹ کرسٹ ہے جس طرح انڈے کی اوپر ایک شل موجود ہے اور سنگترے کا چھلکہ ہوتا ہے اسی طرح زمین کے اوپر بھی ایک شل ہے ایک ہول ہے جس کو ہم کہتے ہیں کشر ارز یا کرسٹ لیکن اب کوسٹن یہ ہے ہمارا کہ اس کشر ارز یا جو تیہ ہے ہماری کرسٹ اس کی نیچے کیا چیز ہے اس کی نیچے کون سی چیزیں موجود ہیں کون سی لیئرز ہیں تو ہم اس ٹپٹر میں زمین کی اندرونی ساتھ انٹرنل سٹکچر کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں زمین کی اندرونی ساتھ جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے لیئرز آف تا ارز زمین کی تیہیں جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ زمین کے سب سے اوپر واری تیہ جو ہے اس کو ہم کشر ارز یا کرسٹ کہتے ہیں یہ تیہ ٹھوس حدت میں ہوتی ہے اور زمین کی باقی تیہوں کے مقابلے میں یہ سب سے پتلی تیہ ہے اور یہ ساتھ قسم کی چٹانوں سے مل کر بنی ہے اس کی کل موٹائیٹ آٹھ سے چالیس کلومیٹر ہے تمام قسم کے جاندار پہاڑ سمندر اور جتنی بھی چیزیں آپ کو اس زمین پر نظر آتی ہیں وہ اسی تیہ پر موجود ہیں کشر ارز کے نیچے زمین کی جو دوسری تیہ ہے اس کو ہم وستی ہول یا منٹل کہتے ہیں یہ زمین کی سب سے موٹی تیہ مانی جاتی ہے اس کی موٹائی یا گہرائی تقریباً دو ہزار نو سو کلومیٹر ہے زمین کے کل حجم کا تقریباً ایٹی فائف پرسنٹ حصہ اس تیہ میں سمایا ہوا ہے یعنی اس تیہ پر مشتمل ہے زمین کی یہ تیہ بہت ہی زیادہ گرم ہے اور اس کی گرمی کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر چٹانے جو ہیں وہ ٹھوز حالت میں موجود نہیں ہوتی بلکہ چٹانے پگلی ہوئی حالت میں موجود ہوتی ہیں اس میں جتنی ہوئی چیزیں موجود ہیں وہ اس تیہ میں لعوہ موجود ہوتا ہے مستی ہول یا منٹل کے نیچے جو زمین کی تیہ موجود ہے اس کو ہم بیرونی مغز یا بیرونی مرکزہ آوٹر کور بھی کہتے ہیں جس کی مٹائی تقریباً 3500 کلومیٹر ہے اور یہ جو لیئر ہے وہ زیادہ تر لعوہ پر مشتمل ہے آوٹر کور کے بعد سب سے اندرونی تیہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اندرونی مغز یا اندرونی مرکزہ انر کور یہ زمین کے اندرون کا مرکزی حصہ ہوتا ہے یعنی سنٹرل پارٹ ہے زمین کا اور یہ ٹھوس حالت میں موجود ہوتا ہے زمین کی جن تیہوں کے بارے میں ہم نے پھڑا سب سے پہلے گی کرسٹ جس کو کشرے آرز بھی کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے وسطی ہور منٹل نیکسٹ ہے آوٹر کور یا بیرونی مرکزہ انر کور اندرونی مغز یا اندرونی مرکزہ مجھے امید ہے آج کی لیکچر کی آپ کو اچھے سمجھ آگئی ہوگی ہون وقت آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ